سب سے پہلے آپ کو ایک سائبر اٹیک سے جوڑی خبر بتاتے ہیں سرکار کی سائبر سیکیورٹی ونگ سی ای آر ٹی ان یعنی کمپیوٹر ایموجنسی رسپونس ٹیم نے آر بی آئی سٹاک مارکٹ اور این پی سی آئی جیسی سنستانوں کو سائبر حملے کو لے کر آگاہ کیا ہے سائبر حملے سے بچنے کے لیے سی ای آر ٹی ان نے ان سنستانوں کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ سوپی ہے اور سوتروں کے مطابق سرکار نے اس تیتی سے نپٹنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں فیلال دیش میں کسی بڑے سائبر حملے کی خبر نہیں ہے حالانکہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت صحیح تن سو دیشوں پر سائبر حملہ ہوا ہے رینزم ویر وینک رائے سے یہ حملہ کیا گیا جس میں فائلیں انکرپٹ ہو جاتی ہیں اور ان فائلوں کو دوبارہ پانے کے لیے کرپٹو کرنسی بیٹکوائن میں تین سو ڈالر دینے کے لیے کہا جاتا ہیکرز نے رینزم ویر وائرس کے ذریعے لگ بک پچھتر ہزار سے بھی زیادہ کمپیوٹرز کو نشانہ بنایا سائبر حملے کے بعد کمپیوٹرز نے کام کرنا بن کر دیا اس سائبر اٹیک سے سب سے زیادہ بریٹن پر بھاویت ہوا ہے بریٹن کی نیشنل ہیلتھ سروس سببولی طرح پر بھاویت ہوئی ہے تو سائبر حملے سے بچنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے سی ارٹی ان کی طرف سے اور آپ کو بتائیں کہ کمپیوٹر ایمجنسی رسپونس ٹیم آر بی آئی کی ہے جس کی طرف سے کہا گیا ہے سٹاک مارکٹ اور این پی سی آئی اور آر بی آئی جیسے سنسطحوں کو کہ آپ سائبر حملے کو لے کر آگا رہیں اپنے سیکیورٹی کو پوکتا رکھیں سائبر حملے سے بچنے کے لیے سی ارٹی ان نے ان سنسطحوں کو ڈوز اینڈ ڈونز کی لسٹ سوپی ہے جس طریقے سے پچھلے کچھ وقت میں دیکھنے کو ملا ہے سائبر حملے کیے گئے ہیں بڑی بڑی سنسطحوں میں الگ الگ دیشوں میں جس کو لے کر بعد میں رکم بھی مانگی گئی ہے بیٹکوائن کرنسی میں اس سے آگا کیا گیا ہے اب بھارتی ایجنسیز کی طرف سے